جو لوگ امام ممبر پہ چڑھنے کے بعد آتے ہیں ان کے ریجسٹری نہیں ہوتی جمعہ میں سیدھی سیدھی بات سمجھ لیجئے خدبہ خدبہ ہوتا ہے سواب سواب ہوتا ہے جمعہ کا لحاظ لحاظ ہوتا ہے عدب عدب ہوتا ہے امام ممبر پہ چڑھنے کے بعد جو آتے ہیں حدیث کے اندر صاف الفاظ میں یہی رکھا ہوا ہے کہ اس کو جمعہ کے ملنے کا سواب مکمل نہیں ملتا اور فرشتے جو دروازے پہ کھڑے ہو کے نام لکھتے ہیں امام ممبر پہ چڑھ جائے تو فرشتے اپنے دفتر کو بن کر کے خدبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور اس دفتر میں تمہارا نام نہیں آتا جو خدبہ سننے کے لیے آئے ہیں لیکن امام کے ممبر کے چڑھنے کے بعد آئے ہیں جو پہلی گھڑی آتا ہے اس کے لیے اون قربان کرنے کا سواب ملتا ہے جو دوسری گھڑی آتا ہے اس کے لیے گائے خربان کرنے کا ثواب ملتا ہے جو تیسری گھڑی آتا ہے اس کے لیے بکرہ زبا کرنے کا ثواب ملتا ہے جو چوتی گھڑی آتا ہے اس کے لیے اللہ کی راہ میں ایک مرغی دینے کا ثواب ملتا ہے جو پانچویں گھڑی آتا ہے اس کے لیے ایک اندہ دینے کا ثواب ملتا ہے ایک پان گھڑیاں اللہ کو بہتر معلوم ہیں لیکن وہ جب کھڑے ہوتے ہیں وہ امام کے ممبر پچھڑنے سے کتنے گھنٹے پہلے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں یہ معلوم نہیں ہے اور یہ تقسیم بندی ایک گھڑی دو گھڑی یہ بھی کس ہائیسیت سے تقسیم ہوتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے لیکن ان پانچ ادوار کے بعد جب امام ممبر پچھڑ جاتا ہے تو وہ دفتر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں پھر فقی اعتبار سے آپ کا جمعہ ہوا تو ہم کہیں گے ہوا لیکن یاد رکھو تو سواب کے اعتبار سے آپ کو جمعہ کا پورا پورا سواب ملا تو یاد رکھیے ہرگز نہیں ملا اور تمہارا نام بھی اللہ تبارک و تعالی نے جن فرشتوں کے ذریعے ریجسٹری لگوائی تھی اس میں تمہارے جمعہ کا عدا کرنے والے کا نام نہیں ہے خواہ کوئی میدو یا کوئی اور خطبہ جمعہ ایک بجے شروع ہوتا ہے آپ کو چاہیئے کہ ایک دس منٹ پانچ منٹ پہلے آ جائے یہ قیفیت ہمیشہ رہے تاکہ آپ کو جمعہ کا مکمل سواب ملے اور دوسری بات اللہ کے فضل و کرم سے جمعہ میں آ کے بیٹھنے والے یہاں پر آنے والوں کو میں نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ وہ سونے کے لیے نہیں سننے کے لیے آیا کرتے تھے لیکن یہ ماحول بھی بدلتا جا رہا ہے عام مساجد کی طرح یہاں پر بھی ٹیکا اور چھیر اور فین دیکھ کے لوگ سونا شروع کر دیئے ہیں پتہ نہیں یہ ماحول کیوں بدلا جو کوئی بھی آتا ہے یہاں قرآن حدیث بولنے والا آتا ہے آجے یہ گھنٹے کے لیے بیٹھ کے سننا دشوار ہے تو پھر دین کا کون سا کام کر سکے گی سونا یہ مقصود ہے تو جاؤ کمرے میں سو جاؤ مسجد میں آ کے بیٹھ کے سونا اور جمعہ کی محفل میں سونا پھر بات میں پھوچھنا مولی صاحب وضو کر کے نماز پڑھنا نہیں ہوت نماز پڑھنا کیا ضرورت حالات تبدیل ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک توفیق دے یہ جھما کی محفلیں بہت باعدب رہنے کی ہیں اور یہاں پر سننے کے لیے آتے ہیں سمجھنے کے لیے آتے ہیں یہاں بھی بیٹھ کے سو رہا ہے بندہ آخر ویسی کون سی رات میں محنت کر کے آیا ہے پہاڑ کھوٹ کے کیا سونا نکالا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بیٹھ کے یہاں نیدہ رہی ہے تو یاد رکھئے اپنی قیفیتوں کو تبدیل کرو اپنی حالات کو تبدیل کرو شخصیات پر اپنے آپ کو موقوف مت رکھو اللہ تبارک و تعالی کا دین شخصیات پر نہیں کتاب و سنت پر ہے جو باتیں جو عدب آپ کو سکلائے گئے ہیں ہر ایک کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے